اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہو تو دونوں میں سے جو بھی طلاق کی صورتحال ختم کرنا چاہتا ہو وہ یہ تعویز لکھ کر پاس رکھ لے گا تو انشاءاللہ طلاق نہ ہو سکے گی بلکہ دونوں کے درمیان دوبارہ سے محبت قائم ہو جائے گی اگر ایک طلاق ہو چکی ہو تو یہ تعویز پاس رکھنے سے رجوع ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی کی نوکری ختم ہو گئی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہی نوکری دوبارہ بحال ہو جائے تو یہ تعویز لکھ کر پاس رکھنے سے اہدہ بحال ہو جائے گا یہ ایک نوری تعویز ہے اور سورہ زمر کا نقش سلمانی ہے اس نقش کو آتشی چال سے لکھنا ہے تعویز لکھنے سے پہلے وضو کر لیا جائے نماز اثر کے بعد لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ نقش کسی ایسے سفید کاغذ پر لکھا جائے جو دونوں طرف سے بلکل صاف ہو سب سے پہلے 786 تحریر کریں پھر لائنے لگا کر خانے بنا لیے جائیں پھر ان خانوں میں یہ ہنسے پر کریں جو سامنے نظر آ رہے ہیں یاد رہے کہ یہ تعویز آتشی چال سے لکھنا ہے آتشی چال ویڈیو کے شروع میں دکھائی گئی ہے چال کو دوبارہ سے دیکھ کر ہنسے پر کریں اس کے بعد نقش کے نیچے اپنا پورا نام اور اپنی والدہ کا پورا نام لکھیں پھر تعویز کو فولڈ کر لیں پھر موم جامع کر کے کسی دوری کے ذریعے گلے میں پہن لیں یا بازو پر باندھ لیں اگر موم جامع نہیں کروا سکتے تو کسی بھی کپڑے میں سلائی کروا کے پہن لیں یہ تعویز جیب یا بٹوے میں بھی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ طاقتور ترین تعویز بہت جلدی اثر کریں تو آپ کو چاہیے کہ مکمل یقین کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے این مطابق لکھیں اگر آپ باقائدگی سے نماز نہیں پڑتے تو بہتر ہے کسی ایسے شخص سے لکھوا لیں جو ساری نمازیں پڑتا ہو اس تعویز کی اجازت کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور کومیٹ میں اپنا پورا نام تحریر کریں شکریہ